ہیلو دوستو اسلام علیکم و رحمت اللہ و رکھات امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے دوستو اگر دلو جان سے محنت کی جائے کسی فیلڈ میں کسی کام میں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چیز آپ حاصل نہ کر سکیں وہ مقام جس پر آپ کوشش کر رہے ہیں جس پر آپ ایفارڈ کر رہے ہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ اچیو نہ کر پائیں ہر وہ کام سمبب ہے جس میں دل لگا کر کے کام کیا گیا ہو دلو جان سے کام کیا گیا ہر وہ کام پوسیبل ہے دوستو اس وقت میرے پاس ایک سلور پلے آوارڈ یوٹیوب کی طرف سے یہ پڑا ہوا ہے ایک ابھی ہمارے چینل کا بھی آ رہا ہے راستہ میں ہے وہ آنے والا ہے بہت جلدی آ جائے گا ایک یہ پڑا ہوا ہے ایک یہ پڑا ہوا ہے ایک گولڈ پلے آوارڈ پڑا ہوا ہے یہ گولڈ بٹن یہ ہر کسی کو نہیں ملتا ہے یہ بڑی محنتوں کا صلح ہے میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے میری یہ دوہزار اٹھارہ سے لگتار محنت اور میں نے بڑی کنٹینیوز کام کیا ہے شوشل میڈیا کے اوپر دوہزار اٹھارہ میں میں نے اپنا پورا افارڈ کیا ہے دوہزار انیس میں نے لگائی ہے پوری ایک دن کا بھی ناگہ نہیں کیا ایسا نہیں کیا کہ کوئی دن ایسا نہیں کیا جس دن میں نے یوٹیوب کے اوپر کام نہیں کیا دوہزار بیس بھی میری ایسے ہی گئی دوہزار اکیس بھی ایسے گئی اور دوہزار بائس بھی اب ایسے ہی جاری ہے لگتار میں محنت کرتا ہوں اپنے فیلڈ میں دوستو میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہیں لائف سے جوڑی بھی اور یہ ساری چیزیں میں نے کیسے اچھیب کی ہیں یہ میرے لئے انمول چیزیں ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے کوئی کتنی بھی قیمت دے دے سارا پیسہ ایک طرف ہے لیکن یہ چیزیں ایک طرف ہیں دوستو میں آپ کو تھوڑا سا اوورال بتا دیتا ہوں جیسے کہ ہمارا ایک یوٹیوب چینل ہے جس کا نام ہے لائف وظیفہ لائف وظیفہ پر تقریباً دو ملین فالورز ہمارے بیس لاکھ لوگ جڑنے بالے آپ تمام لوگوں کا بہت پیارے سپورٹ ہے اگر آپ دیکھتے ہوں گے تب تو یہ اس کا سلور پلے آوارڈ ہے جب ہمانے ایک لاکھ سبسکرائبر پورے کیے تھے دوستو میں چیزوں کو جانتا تک نہیں تھا میں اس وقت میں اترا کھنڈ میں رہا کرتا تھا میرے ایک لاکھ سبسکرائبر تھے اس وقت تو میں اتر پردیش یوپی میں رہ رہا ہوں تو ایک لاکھ سبسکرائبر جب ہمارے ہوئے تھے تب یہ آوارڈ ہمیں ملا تھا سلور پلے آوارڈ یہ باہر سے آتا ہے امریکہ وغیرہ بتا نہیں یو ایسے کہیں سے یہ آوارڈ آتا ہے یوٹیوب کے جو مین اوفیشل جگہ ہے جہاں پر سے یوٹیوب پورا کنٹرول کیا جاتا ہے جو اس کا سرور ہے وہاں سے لوگ یوٹیوب کی ٹیم جو ہے وہ یہ بھیجتی ہے ایک لاکھ سبسکرائبر جب کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو ہمارے ایک لاکھ فیملی ممبرز ہو گئے تھے تب یہ ہم کو ملا تھا اس کے بعد اسی طرح سے ہم لوگ کنٹینیو محنت کر رہے تھے جب ہم لائیو وظیفہ چینل کو چلا رہے تھے اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں میرا ایک بڑا میں موٹیویشنل چیزیں بہت بتا تھا میں سٹوریز وغیرہ کیونکہ میں الگ طریقے کی کام کرنا پسند کرتا ہوں اسی سلسلے میں ایک چیز کر رہا تھا ساتھ ساتھ جب میں لائیو وظیفہ یوٹیوب چینل کو چلا رہا تھا تو اسی دور میں دوہزار اٹھارہ میں ہی میں نے ایک اور یوٹیوب کا چینل کریئٹ کیا تھا جس کا نام تھا مسٹری مسائل آج بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ سے مسٹری مسائل جب ایک لاکھ سبسکرائبر کمپلیٹ ہوئے تھے تمہارے مسٹری مسائل پر تب ہمیں یہ اوارڈ ملا تھا سمجھ رہے بات کو تو یہ بھی سب دوہزار انیس کی بات ہے یہ سب ہمیں دوہزار انیس میں اٹھارہ کے سمتنگ میں اٹھارہ کے لاسٹ میں یا انیس میں یہ مل گیا تھا ہمیں یہ تھوڑے بہت آگے پیچھے گیپنگ رہی ہوگی ایک دو مہینے کا فارق ورہا ہوگا یہ ہمیں مل گئے تھے دونوں اوارڈ حالانکہ وہ پہلے آیا تھا اور یہ بعد میں آیا تھا اسی طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں جب ہمارا دوہزار بیس کا صفحہ شروع ہوا اور ہم نے ٹیم کو بڑھانا شروع کیا اور کام ہم نے بڑھانا شروع کیا ہمیں لگ رہا تھا کہ اب ہمیں تھوڑا گروہ کرنا چاہیے بڑھنا چاہیے پھیلنا چاہیے جگہوں پر تو ہم نے ایک اور یوٹیوب کا چینل شروع کیا تھا جس کا نام تھا آن لائن وظیفہ اوفیشل جی ہاں دوستو اس کا نام تھا آن لائن وظیفہ اوفیشل تو جب ہم اس کو کام کر رہے تھے اس کے اوپر تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں ایک لاکھ سبسکرائبر ماشاءاللہ سے اس پر بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اس پر بھی کنٹینیوم لوگ کام کرتے ہیں تو یہ اس کا سلبر پلے آوارڈ تھا جب ایک لاکھ سبسکرائبر جڑے تھے ہمارے ساتھ اسی طریقے سے میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہ رہا ہوں ہمارا ایک اور یوٹیوب چینل ہے جس کا نام ہے لائن وظیفہ اوفیشل جس میں ایک لاکھ سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے ماشاءاللہ سے اور وہاں پر بھی ایک سلبر پلے آوارڈ آ رہا ہے وہ ابھی پینڈنگ میں آنے ہی بارا ہے بہت جلدی انشاءاللہ وہ گھر تک پہنچے گا مجھے لگتا ہے کہیں وہ ٹرانزسٹ میں راستہ میں ہی ہے حالانکہ اپلائی کی ہوئے تو مجھے ایک اپتہ ہو چکا ہے اور مجھے یہ پچھلے سال ایک سال سے زیادہ ہو گیا یہ مجھے دوہزار اکیس میں ملا تھا یہ سلبر گولڈ پلے ورڈن یہ لائی وظیفہ کی طرف سے تھا جب ہمارے ایک ملین فالوارڈز لائی وظیفہ پر ہو گئے تھے تقریباً تس لاکھ لوگ لائی وظیفہ پر جڑ گئے تھے اب تو تقریباً بیس لاکھ لوگ ہونے والے انیس بیس لاکھ لوگ ہو چکے ہیں لگ بگ لگ بگ تو یہ ہمیں ملاتا اس وقت میں تو یہ میں نے اس کی تو ایک بہت بشیش طور پر اپنے پوری فیملی کو آپ کے سامنے دکھایا تھا اپنے والدہ کو دکھایا تھا جب ہم نے اس کی انبوکسنگ کی تھی تو بہت سارے جو ہمارے فیملی میمبرز تھے سارے مل کر کے ہمارے جو بھائی لوگ تھے اور جو ہمارے شدار تھے ہم نے مل کر اس کی انبوکسنگ کی تھی خاص طور سے ساری چیز وہ ویڈیو میں نے پبلش کر رکھی یوٹیوب کے اوپر اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو دیکھ لینا تو دوستو یہ کافی محنت کی میں نے بہت سارا ڈیڈیکیشن رہا ہے میں جب یوٹیوب پر کام نہیں کر رہا تھا اس وقت میں ایک ایک پیسے کو پریشان تھا کیونکہ فیملی جو ان چیزوں کو افرڈ نہیں کر پاتی تھی میں پڑھائی کرتا تھا حالانکہ میں نے سادھارانہ سکولوں سے ہی پڑھائی کی ہے کیونکہ ہائی انگلیش میڈیوم سے میرے پڑھائی کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی کیونکہ فیس افرڈ نہیں کر باتیں ہم لوگ فیس وغیرہ افرڈ کرنا بڑا مشکل تھا اس دور میں تو یہی ساری چیزیں تھیں میں نے جیسے تیسے پڑھائی اپنی مکمل کی ٹویلتھ جو ہے میں نے اپنی جو ہے کمپلیٹ کی اس کے بعد میں نے بی ای سی کمپلیٹ کی جب میں بی ای سی کے فرس سیمسٹر میں تھا بی ای سی شروعی کیا تھا تب میں یوٹیوب پر آ گیا تھا دوستو میں نے جب سے میں نے بی ای سی پورا تین سال بی ای سی میں لگایا پھر دو سال ایم ای سی میں لگایا تو پانس سال مجھے لگتا ہے کہ میں اسی طریقے سے لگتار کام کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کے لئے ہمیشہ کام کرتا رہوں گا اور یہ ساری محنت کی وجہ ہے اور آپ لوگوں کے پیار کی وجہ یہ ساری چیزیں آج دیکھنے کو ملیں اس وقت میں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں زمینی حقیقت بتا رہا ہوں آج بھی میں زمینی حقیقت سے ہی جڑا ہوا ہوں میں کوئی وہ بندہ نہیں ہوں کہ پیسہ آنے پر شہرت آنے پر بدل گیا ایسا کچھ نہیں ہے زمین سے آج بھی جڑا ہوا ہوں میں ساری چیزیں ہیں جب میں نے یہ چیزیں شروع نہیں کی تھی ہمارے فیملی اتنے وہ نہیں کام کیا کرتا تھا کافی سارے میں نے کام کی ہیں حالانکہ میں نے بیٹر والا جو کام ہوتا شادی آل میں جب کسی کے شادی فنکشن ہوتا وہ کھانا کھلاتے ہیں وہ بھی میں نے کیا ہے سارے کچھ پیسے پر میں نے کیا ہے بہت سارے میں نے پروبلمز دیکھی ہیں بہت ساری چیزیں میں نے فیس کی ہیں لائف میں حالانکہ مجھے ایک جنون تھا کہ میں کچھ کروں گا مجھے اندر سے فیل آتی تھی میں کچھ کروں گا میں کچھ کر سکتا ہوں تو میں لگا ہوا تھا بہت سارے لوگ آئے زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوئیں دوستو لوگ آتے رہے جاتے رہے کسی نے بہت سارا نقصان پہنچانے کی بھی ہمیں کوشش کی بہت سارا دل دکھایا بہت سارے ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی ہمیں توڑنے کی کوشش کی ہمیں بگاڑنے کی کوشش کی لیکن دوستو جو لوگ جس کی نیت ثابت ہوتی ہے تو اس کے لئے منزل آسان ہوتی ہے کوئی بھی کام impossible نہیں ہوتا بس dedication ہونا چاہیے بندے کے اندر لگن ہونی چاہیے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے پوری کائنات آپ حاصل کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس dedication ہے لگن ہے محنت سے کام کرتے ہو ہر چیز آپ اچھیب کر سکتے ہو یہ تو ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں معمولی سی چیزیں ہیں آج دو ملین ہیں کل تین ہوں گے چار ہوں گے ہوتے ہوتے دس ملین ہو جائیں گے ڈائمنڈ آ جائے گا ہوتے ہوتے ہنڈرین ملین آ جائے گا اس طریقے سے چلتا چلا جائے گا محبول ہے لیکن دوستو آج بھی میں وہی چیزیں زمین سے جڑا ہوا ہوں آج بھی میں اپنی پڑھائی کا رہا ہوں ابھی بس آپ لوگ دعا کریں کہ جلد سے جلد میں پی ایش ڈی میں ایڈویشن لے لو میرا کوشش ہے کہ میں پی ایش ڈی میں ایڈویشن لوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں میرے پاس ڈگری ہو حالانکہ ٹائم تو مجھے انہی چیزوں سے نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ پڑھائی میری مسلسل چلتی رہے اور میں پڑھانے کا بڑا شوقین ہوں کوئی مجھے مل جاتا ہے کوئی بچہ بغیرہ مل جاتا ہے مجھے کوئی آن لائن بھی کسی سے جب میں کنکٹ ہوتا ہوں اگر کوئی پتہ لگتا ہے کہ کوئی الیونتھ میں ٹویلتھ میں بھی ایس سی کر رہا ہوں اس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے تو میں بڑا فرینڈلی ہو کر کے اس کے ساتھ جڑ جاتا ہوں کیونکہ مجھے پڑھانے کا بڑا شوق ہے آج بھی زمینی حقیقت سے جڑنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو دوستو یہی ساری چیزیں ہیں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ایسا کچھ ہے ہی نہیں مجھے لگتا ہے میری زندگی میں یہی سب سے بڑے ایوارڈ ہے بس آپ لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں جو بولتا ہوں اس کو فالو کرتے ہیں بہت مہربانی ہے آپ لوگوں کی اور دوستو میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں اس چینل پر میں کانٹینیو کام کروں گا اور میں دیش میں ہی نہیں بلکہ بے دیشوں کے بھی جو بلوکس ہوں گے وہ بہت جلدی اس چینل پر اپلوڈ کرنے والا ہوں کیونکہ ہماری ورلڈ ٹور جو ہے بہت جلدی شروع ہونے والا ہے بہت جلدی ہم ایکسپلور کریں گے پورے ورلڈ کو اور ابھی ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگ عمرہ کے لیے جائیں ابھی ہمارے دو تین جگہ کے ٹور ہیں جس میں سے ایک سلائک کرنا ہے ہم نے ایک عمرہ کے لیے جانے کی پلیننگ چل رہی ہے یا پھر دوسرے ایجپٹ جانے کی کوشش کر رہے ہیں یا تیسے دبائی وغیرہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جیسی جیسی ہم لوگ اپ ڈیٹ ہوں گی وہ آپ کو اس چینل پر دیتے رہیں گے تو پیار محبت دینے کے لیے آپ کو بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کرنا یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چھوٹی سی محبت تھی دل کے اندر بس جنون تھا کہ یہ چیزیں کرنا ہے کرنا ہے بس اندر سے فیل آرہا تھا یار لوگوں کے ساتھ بات چیت کی جائے ساری چیزیں اپنے پاس ہی تقسیم اتنا رکھی جائیں لوگوں کے پاس بھی یہ چیزیں پہنچنی چاہیے تو یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ کر کے میں نے ان چیزوں کے بارے میں بتا دیا ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے بتائیے گا بہت شکریہ تھینکیو تھینکس ووچنگ دس ویڈیو